رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں وہ آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیج ہے مجھ سے پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وظائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شئے کے استخارہ روحانی علاج کے لئے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے تو اتنے بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندی جادو جنات سایا حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایا ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروبار بندیش کے لئے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور اس تخارے میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہو پیسے آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کی بہنیں احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کے روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہلے روزے سے تیسرے روزے ساتھ میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانے آپ جیسا چاہو گے ایسا ہوگا جس کو بھی مزخر کرنا چاہو گے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے رام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو پتہ ہے تین آپ لینے ہیں اب ایک اپنے نام کی ایک جن کو مسخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپن وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لوگ آپ سی محبت کے لیے آپ سی چاہت کے لیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مستہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی ایک اپنے نام کی اور ایک آپسی محبت چاہت اور تسخیر مجسد کے نام کی آپ نے تین لونگ لینے ٹھیک ہے کالا دھاگا تین لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینے ٹھیک ہے باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا اپنے گے اس کی دوری بنا لی دیجئے گا تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے ایک دوری بن جائے گی آپ اس دوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھنے اچھی طرح گنا لگا کس کے دوری آپ آپ نے مطلب کہ ایک فٹ جتنی لمبی دوری یا آدھے فٹ جتنی لمبی دوری بھی آپ نے رکھنی اس ساتھ مجھے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسے آج میں آپ کو جو وصیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے غلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا ہے مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لونگ کا ٹائم جو انسا ہے وظیفہ اشاہ کا ٹائم دن کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائیں ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکل ہیں وہ بھی آپ کو سپور کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا وادہ رہا ہے انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا کتنی دفعہ ایک سو ایک مرتبہ جب آپ نے تیتیس مرتبہ پہنچ لائے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسخیر مزخر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے پڑھنا یا علی پھر تیتیس مرتبہ جب آئے پھر تین مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ تیتیس تیتیس کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دو دفعہ تیتیس ایک دفعہ چونتیس ہوگا تو کوئی مسئل نہیں ہے تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل مطلب کہ دھاگا بے شک لٹکنے دیں ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے وہ پکڑ کے اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا ہے اب اپنے ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے اس کے لونگ کے پر آپ دم کرتے رہیں ٹھیک ہے دم کرتے رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ ایک ہی دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لونگ کو کسی گملے میں یا مٹی میں ٹھیک ہے تفن کر دیں یا پھر کہیں اونچی جگہ جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو تیز گرمی کے گرمائش ہو ٹھیک ہے وہاں میں تو چولے کے کسی بھی جگہ نیچی رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیکھ پڑھتا رہے جب تک اس کو سیکھ پڑھتا رہے گا اتنی بے چینی اتنی بے قراری اس شخص کو ہوگی جو جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل توڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف ہو چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس پہن کے لینے یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضوح ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دو اور تو حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گرنٹی اثبات کی کہ ایک دن میں ہی آپ پہ کام ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی بہن کو یاد دکھیں اپنا خیال دکھئے گا جزاک اللہ و خیرہ